ہمارے بچے موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں گھر میں ہم دیکھتے ہیں اگر میں کہوں بڑے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا تو سر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہماری ادم توجہ اپنے بچوں پر یا موبائل میں دنیا پیک ہے یا ووچنگ ویرائیٹی زیادہ ہے سر کیا اروج دونوں چیزیں بیٹا ہم اٹینشن پی نہیں کرتے توجہ نہیں دیتے بچوں کو ہم انگیج نہیں کرتے انوال نہیں کرتے اپنے ساتھ اگر ہم گھر میں ایسے ایکٹیوٹیز ارینج کر لیں تو شاید بچہ جو ہےنا موبائل کو ہاتھ نہ لگائے آپ گھر میں ایسی گیمز انٹرڈیس کریں جس میں سب بیٹھ کے کھیل سکتے ہوں وہ کوئی بھی گیم ہو سکتی ہیں بچوں کے حساب سے بچوں کی گیم بڑوں کے حساب سے بڑوں کی گیم تو اس سے ہوگا یہ بچے انوال ہوں گے انٹریکشن ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ پیار بڑے گا اور بچہ موبائل سے بچ جائے گا پیرلل سسٹم ڈیزائن کرنا پڑتا ہے اگر آپ بچے کو سپیئر کریں گے تو وہ موبائل کی طرف جائے کہ ہی جائے گا اس کے اندر بہت ساری اٹیکشنز ہیں میں یہاں پہ ایک بات کوٹ کر دیتا ہوں کہتے ہیں بیکار جو دماغ ہوتا ہے نا شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو سپیئر چھوڑیں گے نا میں لیڈرز کی ٹریننگ کرتے ہو کہتا ہوں کہ کسی ٹی میمبر کو سپیئر نہ چھوڑیں اسے اپنے قریب لائیں کونسلنگ کریں اسے اپنا بنایں بچوں کے ٹیچرز کے جب ٹریننگ کرتا ہوں ٹیچر سے کہتا ہوں کسی بچے کو بھی اپنے سے دونہ ہونے دیں جو سب سے شرارتی بچے اس کو سب سے پیالے اپنے قریب کریں تو بچوں کو ہمیں گھر میں اپنے ساتھ انگیج کرنا ہوگا ٹائم دینا ہوگا ایکٹیوٹیز انٹروڈیوز کرانی ہوگی ہم یہاں پر سکول میں بہت کچھ کرتے ہیں گھر جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ سب کچھ جانتا ہے وہ سکولر ہے وہ خود ہی موبائل چھوڑ دے گا موبائل کے اس مال قریب ڈانڈ تو پڑتی ہے لیکن آلٹرنیٹ نہیں دیا جاتا میں نے یہ ازمایا ہے کہ جب بھی میں نے اپنی بچوں کو آلٹرنیٹ دیا ہے موبائل سے وہ ہٹے ہیں جب میں آلٹرنیٹ نہیں دیتا جب تب بچے موبائل کی طرف جاتے ہیں تو اس لیے دونوں چیزیں ہیں موبائل کے اندر اٹیکشن بھی ہے اور ہماری توجہ کی کمی بھی ہے جس کے وجہ سے بچے موبائل کی میں زیادہ ان کو اٹیکشن ہوتی چلی جا رہی ہے اب چھوڑے چھوڑے بچے کوئی چشمیں لگے ہوئے ہیں ان کے لگے ہوئے ہیں نظر کمزور ہو گئی ہے حالانکہ ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ موبائل کے سکرین کے سوال کی وجہ سے ہیں پہلے کبھی دیکھا تھا آپ نے کہ ایک ہی کلاس میں چار چار پانچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں پیرنٹ جانتے پوچھتے ہوئی اچھا مدر کیا کرتی ہے اپنی آسانی کے لیے بچے کو موبائل دیتی ہے چلے جی یہ بچہ موبائل دے کے کھانا کھا لے گا اچھا یہ موبائل دیکھ لے گا میں یہ کام کر لوں گی پہلی جو مدر تھی وہ کسی اور طریقے سے منیج کرتی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا مدر نہیں ہوتی تھی تو مدر اگر بیزی ہے تو دادی امر سمال لی ہے نانی امر سمال لی ہے آنٹی سمال لی ہے کزن سمال لی ہے سسٹر سمال لی ہے تو اس پہ تھوڑا ہمارے جو ایک سسٹم ہے نا ہمارا جو یہ ایک فیملی سسٹم ہے یہ بھی ڈسٹرب ہوئے جس کی وجہ سے بھی بچوں کو تو جو کی کمی ہے لیکن بارحال ہمیں ایک پیرل سسٹم ایک آلٹرنیٹ بچے کو دینا ہوگا then we can save them from mobile otherwise بہت مشکل ہو جائے گے Thank you